منڈالا یہ کیا ہے یہ یہ ایک سمجھنے کی آہ بات ہے کہ ہم ہمارا جیو پولیٹیکل آہ علاقے کو کس طریقے سے ہم بانٹھتے ہیں ایڈ دا کور وہ ہے انٹرنل ایشیوز اور وہ انٹرنل ایشیوز کے بارے میں میں لاس میں بات کروں گا اس کا نیکس دائرہ آتا ہے امیڈیٹ نیبرہوڈ اس کا اگلا دائرہ آتا ہے نیر نیبرہوڈ اور اس کا اگلا دائرہ آتا ہے انٹرمیڈیٹ نیبرہوڈ اور لاس میں اس کے باہر ہے ہمارا جہاں سٹریٹیجک نیبرہوڈ ان ان نیبرہوڈز میں اور یہ منڈلا بنایا جو چانکیا کا نیتی کے مطابق اس کا اس میں کونسے دیش ہیں اور کیا پرابلم ہیں کیا جیو پولیٹیکل ایشیوز ہیں ہم ابھی ایک ایک کر کے بتائیں گے ہمارا جو امیڈیٹ نیبرہوڈ ہے یہ میرا ماننا ہے بہت لوگ اور طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں ہمارا امیڈیٹ نیبرہوڈ میں ہے پاکستان چائنا اور انڈیو نیشن ریجن اور یہ ہمارے لیے ہسٹائل ہے اس میں ہمیں دکتہ ہے اور دس از دہ پرائیم ڈرائیور آف اور سیکیورٹی جو بھی ہمارا سیکیورٹی کے لیہاسے سے یہ تین جگہ یعنی کہ پاکستان چائنا اور انڈیو نیشن ریجن آج کے دن میں یہ درائیوز اور سیکیورٹی سٹیچر چین سے پاکستان چائنا اور جو ہمارا پاکستان کے ساتھ جانہیں ہیں یہ رہیی ہمارے ہیں چین سے پاکستان چائنا کا لیہا ہے ہمارے کے ساتھے ہیں ہمارے کا ساتھ پاکستان کے ساتھ شاہر حافظ لیے ان دو دیشوں سے ہر وقت یعنی کہ یہ دونوں دیش مل کے ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور ہمارے اگنز کام کر سکتے ہیں اور یہ ایک انٹنس نیوکلیر انورانمنٹ ہے یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں لانگ ٹرم پروکسی وار چلتا ہے جس طریقے سے پاکستان نے ہمارے ساتھ چلایا ہے اور گری زون کونٹسٹیشن بھی ہوتا ہے جس طریقے سے چائنہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور کاس کر کے بھٹان کے ذریعے اور مینمار کے ذریعے اور دوسرے دیشوں کے ذریعے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ this is the most complex environment which انڈیا has to handle اور ہمارا سیکیورٹی اور ہمارا جیو پولیٹکس کے لیازے سے this is the most consequential جس طریقے سے ہم یہ علاقے کو ہمارا جو immediate neighborhood کو handle کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارا شانتی یا آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا okay next next ہے ہمارا near neighborhood near neighborhood میں کونسے دیش آتے ہیں وہ ہے Afghanistan Nepal Bhutan Bangladesh Myanmar Sri Lanka اور Maldives یہ سارے دیش اگر آپ دیکھو گے تو unstable رہتے ہیں کبھی stability ہوتا ہے کبھی ulet fair ہوتا ہے کبھی violence ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے جیسے ابھی Sri Lanka میں پورا ان کا economy tough ہو گیا Afghanistan تو ہم سب کو پتا ہے کبھی 20 سال سے unstable ہے Bhutan میں بھی تھوڑا unstable نظر آ رہا ہے اور چین کا دباؤ اس میں زیادہ ہے Nepal میں ہر سال تقتہ بدلی ہوتا رہتا ہے اگر ہم پورا دیکھیں گے تو یہ ہی میں نے لکھا ہے ہمارا جو neighborhood neighborhood is political and economic turmoil بیلنس میں رکھتے ہیں اور یہ دیش جو ہیں اس ان کے جریے پاکستان یا چائنہ indirect اور dangerous threat بھی post کر سکتا ہے جیسے پاکستان کرتا تھا تھا تھوڑ نیپال ایسے پاکستان یا ایسے پاکستان بانگلہ دیش ایسے پاکستان یا چائنہ جو ابھی کوشش کر رہا ہے ایدر منمار اور بھوٹان ہمارے یہاں آنے کے لیے اور نیپال انفیق کیوں نیپال ہی ہے ایک شری لنکا میں ان کا ہمبن ٹوٹا پوٹ is absolutely an indirect but dangerous threat to us اور ان شارج دیشوں کے ساتھ ہمارا اتنی اور فلو ہے سمبند ہے تیرائی ریجن کے لوگ نیپال سے کافی ملے جلے ہوتے ہیں ہمارے جب بانگالی لوگ ہیں بانگلہ دیش کے لوگوں سے ملے جلے ہوتے ہیں ان کا اسی طرح سے اتنی سیم ہے ہمارا پوروت اور راجہ میں جو لوگ اور عبادی ہے اور ان میں اور مینمار میں اتنی اور فلو ہے تو یہ چلتا رہے گا اور یہ ہمارا جیو پولیٹکس کو ڈکٹیٹ کرے گا ہمارا چیلنج کیا ہے ہمارا دائرہ میں ہونا چاہیے انڈر اور انفلوینس اگر ہم ہمارا ہسٹری دیکھیں گے پاکستان کو چھوڑ دی پاکستان تو ہمارا یہ ہے پر کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہا پر یہ دیش کبھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیں ہمارا اگنس رہتے ہیں اور ہمارا چیلنج یہ یہ کہ یہ سب ہے that is why our rie neighbor first policy assumes importance اگر ہم دیکھیں جو immediate neighborhood اور near neighborhood یہ جتنے دیش ہے ہمارے لئے بہت important اگر if india has to emerge as a net security provider in this entire region it will depend on these extended geographies ہمارا immediate اور نیر نیبرہوڈ کے اوپر نیر بار ہے اور ہمارا یہ دیش ہے کہ اس علاقے میں ہمارا فوج سب سے طاقتوار ہو اور یہاں اگر کوئی سیکیورٹی کا پروبلم ہے تو we should be the responder to this security first responder and the net security provider یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا یا usa اس علاقے میں آکے net security آج کے دن ویسے اور کوئی دیش نہیں ہے which can come here and provide security not even china not even usa we are the net security providers in this area but اس کے اوپر کترا ہے کیونکہ china wants to make an entry into the indian ocean region اور geopolitics will have to be repositioned accordingly right ہمارا انٹرمیڈیٹ نیبرہوڈ کے بار میں کون کون سے دیش ہیں انٹرمیڈیٹ نیبرہوڈ کے اندر سنٹرل ایشیا میڈلیس کے دیش یعنی ویسٹ ایشیا اور گلف کنٹریز ایفریکا کے کافی دیش ساؤتھ کوریا جیپین ایسیان کے دیش اور آسٹریلیا یہ سب میں مانتا ہوں جیدرال پارٹ آف آر انٹرمیڈیٹ نیبرہوڈ اس میں دیر آلوڈ آف اپرٹیونٹیز right اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو دا انورانمنٹ is کمپیٹیٹیو اور کوپریٹیو کبھی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے پر کوپریٹیو بھی ہوتا ہے ان دیشوں کے ساتھ ہمارا کافی کوپریشن کوپریشن ہے اور پچھلے ایک دو سال کے اندر یہ کوپریشن بڑھ رہا ہے right کبھی کبھی کراب ہو جاتا ہے جیسے آسٹریلیا کے ساتھ دو سال پہلے اتنا ٹھیک نہیں تھا ہمارا relationship پر آج کل بہت اچھا ہے کیونکہ قوڑ کے ذریعے ایسیان ایک جمانے میں تقریباً ہمارے سے دوڑا دور رہتا تھا چائنہ کے ساتھ رہتا تھا پر آج کے دن وہ بھی ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ چائنہ جو ہے ان کے اوپر کافی دباؤ ڈال رہا ہے اور وہ بھی انڈیا کی طرف جھک رہے ہیں وہ بیلنس کر رہے ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں right اور ان دیشوں کے ساتھ ہمارا کافی cultural اور ethnic relationship ہے historical relationship میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں بہرین بہرین میں 1964 یا 70 تک 60 to 70 تک ہمارا postage stamp استعمال ہوتے تھے اور ہمارا جو روپی کا وہاں بولبالا ہوتا تھا اور normal currency تھا ابھی بھی آپ جائیے بہت ان دیشوں میں ہمارا روپیہ چلتا ہے right چل جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ اتنا freely استعمال کرسکتے پر چل جاتا ہے ok ان دیشوں کے ساتھ ہمارا energy اور trade links ہیں right tell ہم middle east سے لیتے ہیں کافی central asia سے بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں right trade links جیادہ تر جیادہ ہمارے پاس japan کے ساتھ asian کے ساتھ اور south korea کے ساتھ کافی ہے اور africa کے ساتھ بھی paramparic historical ہمارا ان دیشوں کے ساتھ کاس کر کے ہمارا جو relationship ہے it has been largely stable کوئی جگڑا نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا وہی بات ہے آپ کا دشمن کا دشمن یا دشمن کے آگے والا ہمارا دوست بن جاتا ہے اسی لیے اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو intermediate neighborhood میں ہمارا اچھے relations ہیں اور ان کے ساتھ relations قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ چائنہ کے کو ہم balance کر سکتے ہیں اور چائنہ کے ساتھ ہم compete کر سکتے ہیں اور اس میں جیسے میں نے بولا ان کا بھی requirement یہ ہے ان دیشوں کا بھی کہ وہ ہمارے ساتھ بنا رہے تاکہ وہ چائنہ آپ آج کل دیکھ رہو کہ چائنہ کا جو ان روڈز ہیں وہ میڈل اسٹ میں زیادہ ہو رہا ہیں وہ ایران اور سعودی کا پیکٹ کر دیا اور وہاں ان کے گجردیاں بڑھ رہے ہیں پر ایٹ سیم ٹائم دونوں ایران اور سعودی اریبیا انڈیا کے ساتھ relationship بڑھا رہے ہیں وہ ایک قبر چائنہ کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی نہیں ہو باقی بھی ہیں سو all you these are all hedging hedging کی safety کے لیے اور وہ بھی ہمارے ساتھ relationship رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے strategic relationships ہیں وہ critical ہیں ہمارے اور کون کون سے دیش ہیں جو کچھ دیش جو اس کے ساتھ ہمارا strategic relationship ہیں وہ اس میں ہیں USA Russia EU کے nations France France کے ساتھ بہت ہمارا گیرا سمبند ہے strategic Israel جس right اور coordination ان کے ساتھ ہمارا strategic سمبند ہے اور یہ جو strategic سمبند ہے وہ it is a matter of interdependency کچھ چیزوں کے اوپر ہم ان کے اوپر نربر ہیں کچھ چیزوں کے اوپر وہ ہمارے اوپر نربر ہیں اگر میں بتاؤ USA ہمارے اوپر کافی نربر ہے اور یہ نربر بڑھتا جا رہا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر نربر ہیں کچھ سکتہ میں ہم نربر ہیں اور یہ سارے دیش وں اور جیو پولیٹکس میں یہ جتنے سٹریٹیجک ریلیشنس ہیں یہ کرٹیکل ہیں اور کاس کر کے ان جو ریلیشن شپ دور درست علاقوں دیش کے ساتھ اور یہ گلوبل پاور کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہیں وہ کافی حد تک ہے اور کبھی کبھی کمپیٹیٹیو ہو جاتا پر اس میں کیا ہے کی پروبلم یہ ہے کی چینجنگ پاور ایکویشن اور یوکرین وار یہ دونوں کا اثر ان ریلیشن شپ کے اوپر ہے جیسے ہمارا سٹریٹیجک ریلیشن شپ یو ایس اے کے ساتھ ہے اور رشیہ کے ساتھ بھی ہے پر رشیہ کا ریلیشن شپ یو کا ویرود ہے تو یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ کمپلیکیشن جس طریقے سے ہم سنبھال سکتے ہیں اس کے اوپر ہمارا سکسس آگے ڈیپنڈنٹ ہے جیسے میں نے مہا لکہ رشیہ چائنا ریلیشن شپ جو ہے ہمارے لئے کافی بڑا چیلنج ہے اوکی نیکس چیز کچھ انٹرنل یشو جو اگر آپ دائرہ دیکھوگے یہ انٹرنل یشو اگر آپ دیکھوگے سنٹرل ریلیشن 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 اگر ہمارا انٹرنل سکسس اچھا نئی تو we will have پروbleمز انٹرنل یشو مین we should be clear we are the fastest growing economy اور اس کو کو روپ نہیں سکتا چاہے چائنا کتنا بادہ ڈالے یا پاکستان کتنا بھی بادہ ڈالے we will remain the fastest growing economy for quite some time پر ہم energy deficient ہیں ہمارے پاس energy نہیں ہے تیل نہیں ہے ہمیں پورا import کرنا پڑے گا climate change ہمارے اوپر اثر پڑے گا ہمارا پانی کے اوپر اثر پڑے گا ہمارا تطورتی علاقوں کے اوپر اثر پڑے گا we must expect more floods we must expect more cyclones and tsunamis right اور ہمارا جو subcontinent ہے it is disaster prone کبھی mudslide ہو جاتا ہے کبھی بوکم ہو جاتا ہے کبھی اندی آ جاتا ہے کبھی توفان آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں کافی جور دینا پڑے گا پر اس میں کاس بات یہ ہے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر internally جور دیں گے یہ externally ہمیں کام آئیں گے کیونکہ اور علاقے میں اگر کوئی disaster ہو تو ہمارے پاس وہ شکتی ہوگا جس سے جا کے ہم دوسروں کو بچا سکتے ہیں right اس میں کوئی doubt نہیں ہے ہمارا problem ہے ہے کہ ہم we are strategically dependent on others یہ strategic dependency کیا ہوتا ہے strategic dependency یہ اسی لیے آیا ہے ہمارے اوپر کیونکہ ہمارا technology weak ہے اور میں کمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں جورلال بانسل جی کا کہ we lack the latest technology اسی لیے ہم strategically dependent ہیں historically ہم نے اپنا r&d کے اوپر پیسہ نہیں کچھ نہیں کیا اور اسی کے وجہ سے ہمارے 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 ہیں یہ ہے ہمارا راجنیتی جو ہے نا بہت بگڑا ہوا راجنیتی ہے سب vote bank کے لیے دیکھتے ہیں دیش کے حد میں کام بہت ہی کم کرتے ہیں right اور وہ سب وہ اپنا vote کس طریقے سے پانا ہے وہ vote پانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے ہمیں سب پتا ہے میں اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے پر it is all partisan politics ہمارا strategic culture بھی نہیں ہمارے جتنے راجنیتی کے leaders ہیں ہمارے منتری ہیں ہمارے state level کے جو chief ministers اور منتری وغیرہ ہیں کافی لوگ ان کا strategic culture نہیں ہے کہ بھئی دیش کے لیے کیا کرنا ہے کئی جگہ تو کوئی minister chief minister تو چائنہ کے حد میں کام کر رہے ہیں چائنہ کے حد میں وہ tweet بھی کرتے ہیں ہمارا strategic culture ویک ہے ہم نے ہمیں جیلنا پڑ رہا آج بھی proxy war jnk میں حالی میں آپ کو پتا ہے وہاں ہمارا جو army گاڑی کے اوپر جو attack ہوا ہے یہ جاری رہے گا یہ کبھی کم نہیں ہوگا میرے حساب سے کچھ کچھ ہوتا رہے گا اور میرے خیال میں ایک it will take another generation for things to change ہو سکتا ہے it will take two generations ہمارا ethnic اور religious fractures بہت ہیں باشا کے اوپر fracture ہے ہمارا مذہب کے اوپر fracture ہے ہمارا caste creed کے اوپر fracture ہے بہت بہت ڈیوائیڈ ہیں ہمارے انگر اگر ہم ان کے اسے اوپر کے نہیں آ سکتے تو ہمیں گاٹا ہے اور ہمارے پاس we don't have a defense industrial base جو آج کل ہم try کر رہے ہیں کہ defense industrial base بنانے کے لئے to make ourselves آتمن بر وہی بات technology right اور ہمارے پاس ایک اور major problem یہ ہے کہ ہمارا جو budgets ہیں اور capacities to geopolitically forward take forward اور national agenda is weak budget ہم دیتے نہیں ہمارے defense budget ہے بہت کم ہے اگر ہمیں اس علاقے میں net security provider بننا ہے اور اگر ریجنل power بننا ہے اور اگر global شکتی بن کے آنا ہے تو ہمیں defense budget بڑھانا پڑے گا آپ کسی بڑا دیش کو دیکھئے وہ ہمارے سے تقریبا 1.5 times to 2 times defense کے اوپر کرتا ہے پر ہم defense کے اوپر اسی لئے کرچ نہیں کر رہے وہ دو وجہ ہے ایک تو ہمارے پاس کیوں because we don't have the strategic culture اس کے اوپر ہم پیسہ نہیں دیتے دوسرا ہم پیسہ بھی دے دیں گے اس کو کرچ کرنے کا ہمارے پاس شمطہ نہیں یہ مان کے چلیے کیوں نہیں یہ یہ reforms کی ضرورت ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ پورا internal issue سمیں نیچے گ